کہ اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جبکہ ایک خاکہ ریلیس کر چکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائی جارے آپ لوگوں کی ماتھوں پر شکل تک نہیں پڑ رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اقرارو لحسن صاحب آپ سے آپ اپنے پروگرام کا آگاز ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام سے تیر پر حاصل کرنے کے لئے کرتے آئے آپ نے چودہ لاکھ پودوں کو نکات کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے سرسر ہریالی والا بنانا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ تائف میں جس طریقے سے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے دے اگر خون کا ایک کترہ زمین پر گر جاتا تو ایک پوری کائنات میں ہریالی نہ ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں اقرارو لحسن صاحب یہ آزادی صحافت کا نعرہ آپ نے جو لگایا وہ صرف کیا ٹی آر پی کے لئے لگایا وہ صرف اس لئے لگایا کہ قوم کو اچھا چھا سنا کر اچھا چھا دکھا کر اپنے مطلب کی بات کر کے قوم کو اپنی طرف بائل کر لیا جائے اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر میڈیا کی پابندی ہے تو میں دوسری طرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بند ہو چکا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کی ویڈیو بھی تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں کیا اتجاجہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کروش کو یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ ایمان مالک کا کول بھول گئے مر گیا وہ شخص جس نے اپنے نبی کی حرمت پر آواز نہ اٹھائی وہ زمین میں بھی مر گیا وہ قبر میں بھی مر گیا اور وہ حشر میں بھی مر گیا اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب کس بات کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار آج ہم کو اگر آج کوئی امریکن مر جاتا ہے تو اس کی تازیت کے لیے ہم ٹوئٹ کر سکتے ہیں کہ میں بڑا افسوس ہوا پاکستان اور امریکہ کو ملانے والے تعلقات کا بندہ پیچ میں تک چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے روح زمین میں ہم سب کو ملایا آج اس کی حرمت پر آئے چاہ رہی ہے اس کے خاکے بنایا چاہ رہے کیوں نے کہا جاتا اگر تم نے خاکے کا کومپیڈیشن پر نہیں کیا تو پھر تیسری جنگی عزین چھیڑ دیں گے ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک شخص نے تو اپنا جواب دینا ہے نا ہم دوسرے ملکوں کے اوپر کیوں کیوں یہ فوکس کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہل نہیں کرتے اللہ نے ہمیں ہتیاروں سے لیل دیا ہے ہتیاروں کی طاقت دیئے پھر بھی ہم خاموش کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ عدلیہ سے آج ساکی بنیسار صاحب نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کو عدلیہ کی مستاقی کرتا تو آپ نوٹس لے لیتے ہیں لیکن یا کیوں نہیں نوٹس لے گیا یا کیوں نہیں بلوا کر سب کو کہا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ دین کو رسوہ ہونے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کافر جانتے ہیں یہ سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی حرمت پر آج نہیں آنے دیں گے کیا یہ نعرہ صد نعرہ رہ گیا ہے کیا یہ صد نعرہ نعرہ ہی رہ گیا ہے کہ نبی پاک پر سب کچھ قربان میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میڈیا سے وابستگی رکھتے ہیں چاہے وہ مبشر لکمانوں آپ لوگ نواز شریف کی تو آل میں سب کچھ بولتے تھے اپنے لیڈر کا تاپوس کرنے کے لیے لیکن یہاں کیوں فاموشی ہے آج وواد چودری کتنے جھوٹی ڈلائل دے تھا کہ پچاس سے چبل روپے کا خرچہ ہے ایک کلومیٹر کے پاس لے کا لیڈکوپٹر پہ کیا کون کو بیوکوب سمجھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیریسٹر گیلانی کہتا ہے کہ انتیاب پسند ہی ہوگی اگر ہولین گیم بیشی کو بند کر دیتے واہ واہ کیا تبدیلی کا نعرہ لگا ہے کہ پیریسٹر گیلانی کہتا ہے انتیاب پسند ہی ہوگی ارے ہم انتیاب پسند ہی نہیں کر رہے وہ انتیاب پسند ہی کر رہے ہر ایک مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کہ ہم نے کبھی کسی کے کارٹون بنائے اور بنانے تو یار ہمارے بناونا میرے مہ باپ کے بناو کارٹون یہ ازیت نہیں ہوگی لیکن یہ ازیت ہے کہ تم میرے دیل کا سباشہ بھلا رہے ہو اور یہاں کس نے دیا تم کو کس نے آگ دیا تم کو اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار والوں سے کہ جورے بازوصل کا گرمان کیوں نہیں پکڑتے تمام اسلامی ممالکہ کٹے ہو تب تک وہ سباشہ بھلا دے اللہ نے تمہیں طاقت دیئے تمہیں پاور دیئے اس کے بعد انتظار کرے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے کیا اس وقت پیٹھ کر حضور کو تم لوگ مو دکھاؤ گے کہ جس وقت آکے بن رہے تھے تم لوگ نات کو آنی کر کر پیشے بھٹھو رہے تھے کہا ہے وہ گھٹی لشین جنہیں اب تک ہوش نہیں آیا تمہاری ماں باپ پر کوئی سے عزت پر ہاتھ ڈالے تم تب بھی سکول سے پیٹھتے میں نام نہیں لیتا میں نے پیٹھ جیسا کوئی لاکھ کر تو دکھاؤ کیوں کاموسی تاری ہے کیوں تاری ہے اس کاموسی کیا آپ بھی کھول کیا تو دل نہیں رو رہا ہر ایک شخص کو اپنا پیر پیارا ہے ہر ایک شخص کو اپنا لیڈر پیارا ہے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے پیر کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن اگر زبان نہیں کھلتی تو صرف اس لیے کہ کئی کسی کا چینل بننا ہو جائے کئی کسی میں پابندی نہ لگ جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا نے اس وقت پر پوچھ لیا کہ تم لوگ گھر سے بار کیوں نہیں نکلے میری حرمت پر پیرا دینے کے لیے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں میرے چھوٹے بچوں کی قربانی ہوئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا میرے ماں باپ پوڑے تھے اور آقا نے کہہ دیا کہ میرے چچا کا کھلے جا نکال کے چھوٹے تھا کہ اپنی دینے سلاب کو بچانے کے لیے میری آلکولہ پڑے گا تم میری حرمت پر پیرا نہیں دے سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں